بھارت کے خزانے آپ دیکھیں اس میں چھے سو ارب ڈالر ہیں ہماری جڑوں میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے اور ملک برباد ہو گیا ہے ہندوستان کو لینے آپ یہ سارے ملک ہم میں چٹھے تھے نا ہم تو سارے بھائی بھائی تھے پھر الگ ہو گئے اب الگ ہونے کے بعد ہم نے کیا کھویا ہم نے ڈی ویلیوشن کھویا انہوں نے ڈی ویلیوشن نہیں ہونے دیا اس وجہ کے ان کے یہاں انکلیشن زیادہ نہیں آیا یہ جو آج کے انفلیشن کے ہم باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں کرنے کی نہیں ہے یہ ایک وار ہو رہی ہے اپنے ساتھ کہ ہم اس میں آج ہم ایک ایک ڈالر کو رو رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ ایک ایک میچ میں انڈیا کا دیکھ رہا تھا کہ جو آئی پی آل کا وہ وان پائنٹ ٹو ملین ڈالر کا میچ ہو وان پائنٹ ٹو ملین ڈالر اور میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں جو بلوم برگ ہے اس وقت ہمارا آئی مپ کے ساتھ جو لون ایگریمنٹ ہے ویڈیو کا اگر آپ سیدھا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ کریں اور سیدھا ویڈیو کے مین بھاگ پر پہنچیں تو بات کرتے ہیں پاکستانی میڈیا یہاں پر بات کر رہی ہے بھارتی ہے جو کرکٹ لیگ ہے انڈین پریمیر لیگ ہے اس کے جو میڈیا رائٹس بکے ہیں آپ نے آپ کو پتا ہے میں نے پریویسلی ایک ویڈیو اپلوڈ کیا جس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طریقے سے ایپل کے رائٹس 5.1 بلین کروس کر چکے ہیں اور یہاں پر پاکستانی جنرلسٹ یہ ریاکشن آ رہا ہے بھائی اتنا تو ایم اپ کے ساتھ ہمارا لون ہے بھارت کی ارث پر بستہ دیکھیں اور پاکستان کی ارث پر بستہ دیکھیں پاکستان ایک ایک ڈالر کے لیے مطلب پریشان ہو رہا ہے اور بھارت میں 5.1 بلین ڈالر کے ایک خالی ایپل رائٹس بکتے ہیں مووشن لکمان کا ویڈیو دیکھیں بات ہو رہی ہے کہ بھارت کا کھجانہ دیکھیں آپ اور بھارت اور پاکستان کبھی ایک تھے آج بھارت کا ہے پاکستان کا تو دوستو میں نے کئی بار دیکھا ہے سوسل میڈیا پر مسلم پاکستانی مسلم ہو یا انڈین مسلم ہو کلیم کرتے ہیں مغل ایمپائر میں بھارت کی جیڈی پی یہ تھی وہ تھی بھائی پاکستانی پورا کا پورا مسلم کنٹری ہے آپ اس کو مغل ایمپائر بنایا جو بھی ایمپائر بنایا اس کی جیڈی پی وہیں پہنچائے پریڈیوز کریں مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں ان کا فیک پروپیگنڈا تو کچھ بتاؤ بھائی پاکستان کی جیڈی پی پہنچاؤ کہیں یہاں وہاں اس ٹائم پہ کنٹری گیتی تھی اس ٹائم پہ کتنا بیپار ہوتا تھا اس ٹائم پہ کیا پریڈیوز کیا انڈیا نے کیا ڈیبلپ کیا کیا مطلب خوج کی ایسا کچھ کر دیا انوویشن آپ کو بھی پتا ہے اس ٹائم پہ تو نہیں ہوا اس کے پہلے آرہ بھٹے تھے جرور ہمارے یہاں انوویشن کیا شرصالت نے جرور ہمارے یہاں بہت سارے انوویشن کیا دوستو پلیز کومنٹ میں اپنی رائے دیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے جس نے پاکستان بننے کا خواب دیکھا تھا اور کیسے بنا تھا پاکستان مارکٹ کے اندر اوپن مارکٹ میں دو سو چھے روپے کا بتایا جا رہا ہے لیکن ملتا نہیں آپ کو دو سو چھے روپے میں ٹو ہنڈرڈ ان سکس روپیز میں آپ کو نہیں ملتا کم از کم ٹو ہنڈرڈ ان ٹین ٹو ہنڈرڈ ان ٹو ہنڈرڈ ان ٹویلڈ روپیز میں اگر آپ خریدیں گے اوپن مارکٹ سے تو ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ لون کیونکہ وہ اب بھی اس کی نیگوسیشن کمپلیٹ شاید نہیں ہوئی یا جو بھی مسائل بیچ میں ٹیکنیکل ایشیوز چل رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان سٹاک ایکچینج نیچے گیا اب ویسے بھی اتنا وہ نہیں تھا لیکن جو وہ کہا کہتے ہیں کہ جو سائیکالوجیکل بیریئرز ہوتے ہیں اس سے بھی نیچے چلا گیا سیکنڈلی ڈالر مطلب بجڈ بھی آیا یا باقی بھی اکٹیوٹیز حکومت کر رہی ہے میں یہ نہیں کہتا ڈائریکشن کچھ بہتر ہے بٹ یہ چیز کنٹرول میں نہیں آ رہے کیونکہ جب تک آئی ایم اپ آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں علانکہ اگر دیکھا جائے اس سے کمپیر کریں تو ایک ارب ڈالر کیا چیز ہے اس کے مقابلے میں یہ ایک صرف ایک کرکٹ کا ہے اس کے علاوے بھی بہت ساری اکٹیوٹیز سپورٹ سے ریلیٹڈ ہوتے اور بھی بہت ساری دس پندرہ کسن کی سپورٹس ہیں جو اگلے بھی رحم و کرم پہ نہیں آپ پلان بناتے ہیں آپ پلان بناتے ہیں کہ ہمیں ہمیں کس طرح جو ہے وہ ہماری سروائیول کس طرح ہوگی وہ کہتے ہیں سروائیول آف دا فٹسٹ ہے یہ چیزیں ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بڑی زیادتی کی اپنے ساتھ کہ ہم اس میں آج ہم ایک ایک ڈالر کو رو رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ ایک ایک میچ میں انڈیا کا دیکھ رہا تھا کہ جو آئی پیل کا وان پائنٹ ٹو ملین ڈالر کا میچ ہو وان پائنٹ ٹو ملین ڈالر اور میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں جو بلوم برگ ہے بلوم برگ جو ہے اس کے ہم نے بڑا شور ڈالا ہوا تھا جناب کہ بلوم برگ جو ہے وہ وہ کہہ رہا تھا وہ میں بتا رہا تھا کہ پچھلے سال کوئی تقریباً تین سو ستر کہ تین سو اسی جو ملین کی جو ہے وہ پورن ڈیریکٹ انویسمنٹ پاکستان میں آئی ہے اب آپ امیجن کر لیں کہ کیا ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک انڈیا کا جو ایک پریوٹ جو ایک کرکٹ لیگ ہے وہ کتنا کو پیسہ بنا رہا ہے ٹھیک ہے جناب کتنا ہماری سٹیٹ کیا چیلنجز کہ ایک ایک ٹیم جو انہیں بنا دی ہوئی ہے وہ وہ کر رہے ہیں اب وہ آپ بھلے چنائے سوپر کنگز دلی کیپٹلز میں دیکھ رہا تھا ان کی ٹیمیں گجرات ٹائٹنز ہیں اور پھر کالکتہ نائٹ رائیڈرز لکنو سوپر جائنٹس ہیں ممبائی انڈینز ہیں پنجاب کنگز ہیں راجستان روائلز ہیں یہ بہت ساری ٹیمز ہیں جن کے بہت سارے جو اونرز ہیں بزاری بات موجود ہیں ہمارے سامنے اور اس کو جو ہے وہ یہ لوگ بیچ میں مختلف لوگ جو ہیں اور مزید کی بات ہے کہ پاکستان سے وسیع مکرم بھی جو ہے وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں لیکن میرا حیال ہے اس وقت کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے خیر اس کو میں زیادہ اپڈیٹڈ تو نہیں اس کے اوپر لیکن یہ ہے کہ پورے انڈیا سے انہوں نے ٹیمز لی ہوئی ہیں اب یہ بڑی ملینز آف ڈالرز میں تو یہ پرائز منی دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو میں چیز کہنا چاہ رہا ہوں جو میری آج کی ساری ڈسکیشن کا جو تیم ہے وہ بیسیکلی یہ کہنا ہے کہ بھئی ہمیں ہمیں اپنی سوفٹ سائٹ پرموٹ کرنی ہے ہمیں آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہماری لیڈرشپ کیا کر رہی ہے آج پاکستان کے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے جسے بولتے ہیں آپ جو پولٹیکل پارٹی ہے وہ پاور سے باہر ہے اچھا اگر سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی پاور سے باہر ہے تو پھر کون ہے جو اس وقت ملک کو چلا رہا ہے تو اس وقت تو ہمیں اس طرح نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک جو ساری سارا نظام ہے وہ رکا پڑا اور اگر آپ دیکھیں دوسری طرف اگر آپ دیکھیں گے تو جو آپ کی حکمران جماعت وہ ٹی ٹی پی سے ٹاکس کر رہی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم پارلیمنٹری ڈیلیگیشن بنائیں گے جو ٹی ٹی پی سے ٹاکس جو تحریک میچ کہہ لیں پاکستان کی سرکار ٹی ٹی پی سے جو ہے وہ مذاکرات کر رہی ہے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس وقت سارا نظام جو ہے وہ بند پڑا نظام بند اس لیے پڑا ہوا ہے کہ ہمیں ہمارے پاس سرمایہ کوئی نہیں ہے ہمارے پولیٹیکل پولیریزیشن ہوئی پڑی ہے کیش فلو نہیں ہے ڈالر دو سو پانچ پہ چلا گیا اور ہم نے اپنی سپورٹ جو ہے وہ اس کو وہ سپورٹ کو ہم نے انگیج اس طرح نہیں کیا یا پولیٹیشن ہم نے اپنے جو کلچر ہے اس کو اس طرح پرموٹ نہیں کیا جس طرح کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا جس کا ظاہری بات ہے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیکلی جو پاکستان کی جو بے شک وہ ای پی ایل ہو اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کہاں پہ پاکستان میں جو ہے وہ ہم ہمارے مقابلے میں ہم جو ہے وہ ایک ایک بینک کے پاس جا رہے ہیں اور وہاں پہ پرائیوٹ کمپنی ہیں جو ملیون ڈالرز میں لے رہے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے جو چیلنجز ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ قسم کے چیلنجز ہیں اس کمپیر چیلنجز جو انڈیا اس پرسنگ سو جو کلچرل گیم کر گئے ہیں تو وہ ایک چیز تو ہے جس کو آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو this is how the country is moving انہوں سکتے